پاکستان ٹیم سے اس وقت کی سب سے بڑی اپ ڈیٹ آپ کو بتا رہے چلے گی پاکستان ٹیم سے ٹی ٹوانٹی وول کب دوہیہ چوبیس ریلیٹڈ آئی دو بڑی اپ ڈیٹ وہ دو بڑی اپ ڈیٹ بتائیں گے آگے اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے بتا رہے چلے کہ آپ بھی اگر کرکٹ فائک ٹو پون سیمن پہ نئے ہیں تو پاکستان کی کوئی بھی اپ ڈیٹ سب سے پہلے پانے کے لئے کھٹکٹ فائک ٹو پون سیمن کو سبسکرائب جرور کر لیں بات کے پاکستان کے سب سے پہلی اپ ڈیٹ کے تب پاکستان کے لئے حالی پریزن ٹیم میں ٹی ٹوانٹی وول کب دوہیہ چوبیس میں آپنی کرنے والا بلیواز کی بات کریں تو سب سے بڑا نام نکل کے آتے ہیں فخر زمان کا کیونکہ فخر زمان کی طرح آکرامک بلیواز پریزن ٹیم میں پاکستان کے پاس نہیں ہے ایسے میں بات کے پاکستان تو اپننگ سلوٹ کی تو پاکستان کے لئے ٹی ٹوانٹی وول کب دوہیہ چوبیس میں جیسا کہ باور آزم اور فخر زمان اپننگ کرنے والے تھے لیکن پریزن ٹیم کی بات کے تو حالیہ میں باور آزم کا فارم اچھا دیکھنے ملنا ہے پی ایسل میں لیکن وہی فخر زمان کے بات کے تو فخر زمان کا فارم کچھ ٹھیک نظر نہیں آ رہا ہے پریزن ٹیم کی بات کے تو فخر زمان نے کل آٹھ مقابلے کھیلے پی ایسل جوہیہ چوبیس میں اور کل آٹھ مقابلوں میں ایک سو چون رن ہی بنا پائے ہیں یعنی کہ پی ایسل کے پہلے ایسے اوپلر بنے جنہوں نے اسے بارہ سے پندرہ رنوں کے ایوریج کے ساتھ رن بناتے ہوئے نظر آئے پورے پی ایسل میں تو اسی وجہ سے اپ ڈیٹ کے مطابق آپ کو پاکستان کے لئے ٹی ٹوانٹی وول کب کے سکوارڈ میں فخر زمان نظر نہیں آنے والے ہیں اگر فخر زمان اگر سکوارڈ میں آ بھی جاتے ہیں تو پاکستان کی پہلی چوئس نہیں ہونے والے ہیں تو ایسے میں پاکستان کے پہلی چوئس کے بعد کے تو فخر زمان کی ریپلیسمنٹ کے طور پر آپ کو باور آزم کا ساتھ سیم ایوب نظر آنے والے ہیں اور باور آزم اور سیم ایوب کی جوری حالی میں پشاور ظلمی کے لیے بہترین اوپننگ جوری ثابت ہوئی پی ایسے میں تو اس وقت کے اپ ڈیٹ کے مطابق خبر یہی نکل کے آئی ہے پاکستان کے لئے ٹی ٹوانٹی وول کب دوہزہ چوبیس میں سیم ایوب اور باور آزم آپننگ کرتے ہوئے نظر آنے والے ہیں اور ان دونوں کی جوری پاکستان کے لئے کافی کارگر ثابت ہونے والی ہے کیونکہ ان دونوں نے اب تک پی ایسے میں پانچ سنیچری لگائے ایسے پارٹنرشپ تو ان دونوں کی جوری کمال نظر آئی حالی میں تو پاکستان کے لئے سیم ایوب اور باور آزم کتنے کارگر ثابت ہونے والے ٹی ٹوانٹی وول کب میں آپ اپنا اوپینین جرور کومنٹ بوکس میں دے